موسیقی موسیقی آج بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی کورونا وائرس کے خطرے سے بچنے کے لیے پورے ملک میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے بٹمالو علاقے میں آج ایک گہر ریاستی مزدور کی لاش پائی گئی مقامی لوگوں نے پولیس کو اس بارے میں اطلاع دی اور پولیس نے فوراں موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے آج تحصیل دار پانپور جناب اشتاق مہید دن کی ہدایت پر کونیبل پانپور میں موجود میگرنٹ لینڈ پر لوگوں کی طرف سے کوڑا کرکڑ فینکنے کے حوالے سے ایک بورڈ نصب کیا گیا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ میگرنٹ پروپرٹی پر کوڑا کرکڑ فینکنا جرم تصور کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی منسپل کمیٹی پانپور کی طرف سے آج پانپور میں سانیٹیزیشن کا پروگرام شروع کیا گیا جس کے پہلے مرحلے میں آج سب ڈسٹرک اسپتال پانپور اور پولیس پانپور کو پوری طرح سے سانیٹائز کیا گیا ایکزگیٹو آفسر منسپل کمیٹی پانپور شکیل احمد شاہ نے اس حوالے سے دو وائس آف کشمیر کو بتایا کہ ہم پانپور ٹاؤن کو پورا صاف ستھرہ رکھنے کی کوشش کریں گے مگر لوگوں کے تاؤن کے بغیر یہ ناممکن ہے انہوں نے لوگوں سے بھی اپل کی کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرہ رکھیں تاکہ ہم اس کرونا وائرس کی وبائی بیماری سے محفوظ رہ سکیں آج زلہ انتظامیہ اودمپور نے پٹنی ٹاپ پر تمام ہوتلوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کورنا وائرس کے فیلاؤ سے بچا جا سکے ایک ضروری اطلاع دو وائس آف کشمیر کے طرف سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی گروپ گر گر جا کر سینٹیزیشن نہیں کرتا اس لئے لوگ ہوشیار رہیں اگر آپ کے دروازے پر کوئی یہ کہ کر اندر آنے کی وجہ سینٹیزیشن بولے تو ان کو اندر نہ آنے دیں اور پولیس کو متعلق کریں اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو پہلے لوگوں کو متعلق کیا جائے گا موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ملتے ہیں کل پھر نئی خبروں کے ساتھ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہ بان